اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ لوگ اچھے ہوں گے آج ہم لوگ بنا رہے ہیں دھیلی والوں کے بہت خاص دیش جسے کہتے ہیں گجربتہ جو کہ گاجروں سے خاص بنتا ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں گاجروں سے کتنی فائدے مند ہوتی ہیں ویسے یہ گجربتہ بہت ہی فائدے مند ہے ایک بلکل پروپر اور بھرپور ڈائیٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مزے گا تو یہ ہوتا ہی ہے گجربتہ سردیوں کے خاص سواتھ ہے جو کہ گاجروں سے اور مختلف میووں سے مل کے بنتی ہے گاجریں آ چکی ہیں بازار میں تو ہم نے سوچا کیوں نہ گجربتہ کی مزے دار سی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری جائے تو چلیں ریسیپی شروع کرتے ہیں ہم نے ایک کلو گاجرے لی ہے تو اس کے حساب سے میں نے ایک گلاس چاملو کا لیا ہے جن کو میں نے اچھی طریقی سے دھوکیا بھگو دیا ہے ایک کلو گاجروں میں ایک کلو ہی چینی ڈالے گی ایک کلو چینی کا مطلب چار کپ چینی ہو گیا تو ابھی میں نے دو کپ چینی نکال لی بھی ابھی مجھے دو کپ چینی اور نکال لی ہے اور بس جب یہ ریڈی ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر رائی فروٹ ڈالیں گے جیسے کہ پستے وادام کھوپ رہے ہیں جو بھی کچھ آپ کو پسند ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس میں یہ دیکھیں گاجریں ہم نے قدو کش کر لی ہیں ایسے لمبائی میں ان کو قدو کش کرنا ہے بہت چلو گجر باتے کو چینی کے بچائے گھڑ میں بناتے ہیں مگر ہم لوگ اسے چینی میں بناتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو چینی میں اچھا لگتا ہے اس کو پکانے کے لیے ہم ایک بڑے سائز کا اور زیادہ کھلا سا پتیلا لیں گے تاکہ سب چیزیں اچھے سے پک سکیں پھر پہلے قدو کش کری ہوئی گاجریں ڈال لی ہیں اب اس کے اندر میں چامل ڈال لی ہوں جو کہ میں نے کافی دیر سے بھگو کے رکھ ہوئے تھے ایک گلاس ہماری چامل تھے چامل ڈال لی ہوں اب میں اس کے اندر اب بس ان دونوں چیزوں کو گلانے کے لیے میں اس میں پانی ڈال لائی ہوں ایک جگ پانی ہے جو کہ میں پورا ڈال لائی ہوں اس کے اندر یہ دیکھیں پانی ابھی اس میں کم لگ رہا ہے پانی تھوڑا اور ڈالنا پڑے گا تاکہ گاجریں اور چامل خوب اچھی طریقے سے پک جائیں اور بلکل گل جائیں ایک جگ پانی کا میں اور ڈال لی ہوں اس کے اندر اتنا پانی کافی ہے ان کو پکانے کے لیے اب بس میں اس کے بوائل آنے کا ویٹ کروں گی اب اس کو ڈھک کے چھوڑ دوں گی اس وقت تک جب تک یہ دونوں چیزیں اچھے سے گلنی جاتی ہیں یہ دیکھیں اور موسٹ ایک گھنڈے سے زیادہ ہو گیا ہے پانی ہمارا اچھے سے خوشک ہو گیا ہے اور دونوں چیزیں گل بھی گئی ہیں بیچ بیچ میں میں اس میں آکے چمچہ چلاتی جا رہی تھی کہ کہیں یہ نیچے سے لگنا جائے چمچہ چلانے کی وجہ سے آپ دیکھیں دونوں چیزیں بلکل اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب میں اس کے اندر چینی ڈال لی ہوں چینی ہماری ایک کلو تھی یعنی کہ چار کپ تھی اب میں اس میں چینی ڈال دوں گی چینی کو آپ مکس کر لیں اور اس کو اچھی طریقے سے چمچے کی مدد سے گھوٹ لیں جیسے آپ کھیر کو گھوٹتا ہیں یہ سیم کھیو والے میکس سے بنتا ہے جتنا زیادہ اور جتنا اچھا آپ اس کو مکس کریں گے یہ اتنا ہی اچھا بنے گا یہ دیکھیں یہ بلکل اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے اب بس میں اس کا پانی خوشکونی کا ویڈ کر رہی ہوں یہاں میں آپ کو گھجر بٹا بنانے کی ایک روٹیپ دیتی ہوں آپ جب بھی گھجر بٹا بنائیں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ اس کو خوب اچھی طریقے سے پکا لیں اس کو اتنا پکائیں کہ اس کے اندر پانی بلکل بھی باقی نہ رہے کیونکہ پانی کی وجہ سے گھجر بٹا بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے جیسے آپ اپنے سارن کی بنائی کرتے ہیں بلکل ویسے ہی آپ نے اس کو بھی پکانا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ یہ بلکل اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گھجر بٹا ہمارا ریٹی ہے اب میں اس کو ریش آؤٹ کرتی ہوں یہ رہی ہمارے گھجر بٹی کی فائنل لک آپ اس کو آرام سے ایک ہفتے تک فریج میں سٹور کر سکتے ہیں بس جب بھی کھانا اور اس کے اندر دودھ ایٹ کریں بلائی ایٹ کریں اور اس کو انجوائی کریں بہت سے لوگ یہ گرم دودھ میں کھاتے ہیں اور بہت سے لوگ اسے تھنڈے دودھ میں انجوائی کرتے ہیں ہم یہ تھنڈے دودھ میں کھاتے ہیں اس لئے میں نے دودھ کو دیپریزر میں رکھ کے بلکل چل کر لیا ہے ایک باور میں میں نے بلائی بھی اتار لی ہے دودھ کی چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں جربتے کو کھانا کیسے سب سے پہلے باور میں جربتے کو نکال لیں اب اوپر سے تھنڈا دودھ ڈال لیں ہوں یہ بنام پستے ہیں بنام پستے بلکل آپشنل ہیں کیونکہ ہم نے اندر بھی اچھی خاصی کونٹیٹی میں ڈالے ہوئے ہیں اب بلائی ڈال لیں ہوں آپ بھی بلائی ڈال کے کھائیے گا اس سے بہت ہی اچھا اور کریمی مزہ آتا ہے بس اب گجربتہ انجوائے کریں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ انہیں ہماری گجربتے کی ریسیپی کیسی لگی انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اگری ریسیپی کے ساتھ اپنا خیال لگیں اللہ حافظ